hey guys اسلام علیکم welcome back to my new vlog یہ vlog ہے سیٹرڈے کا اور میں اپلوڈ آج کر رہی ہوں کیونکہ بلکل بھی ٹائم نہیں مل پارا اس لئے میں آج کل vlog edit نہیں کر پاری نہیں vlog بنا پاری تو جی یہ فاطمہ بیٹھی ہیں آج اسکول کی چھٹی تھی ہم نے ناشتہ بنایا وہ تھا انڈا پراتھا اور چائے کا ناشتہ فاطمہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے جو کہ آج کل ویدر چلی رہا ہے جس کی وجہ سے فاطمہ کی طبیعت تھوڑی سے ڈاؤن ہے تو جی ہم ناشتہ وغیرہ کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو آگے کی سیچویشن بتاتے ہیں میں سو کر اٹھی تو یہ میرے iron stand پر یہ پارسل رکھا ہوا تھا جو کہ حادی کے بابا ریسیف کر کر اور یہاں رکھ کر چلے گئے تھے مجھے نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے کیونکہ یہ پارسل انہوں نے ہی مگایا تھا تو میں نے کہا چلو ناشتہ وغیرہ کر لیں اس کے بعد open کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کچھ دنوں پہلے کہ انہوں نے بچوں کے لئے یہ order کیا تھا یہ ہیں مطلب کے drawing وغیرہ کی sketch ہیں کیونکہ میرے بچوں کو drawing کرنا بہت زیادہ پسند ہے دونوں کو ہی بہت پسند ہے تو یہ لوگ اکثر drawing painting ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ حادی کو sketch بنانے کا کتنا زیادہ شوق ہے اور ما شاء اللہ وہ sketching بھی بہت اچھی کرتا ہے تو اس لئے لوگ کے لئے اس طرح کی چیزیں کوئی بھی مجھے اس کے بابا کو نظر آتی ہیں تو ہم لوگ منگا لیتے ہیں تو یہ لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور اس کے اندر بہت سارے برڈز اور بہت سارے جو بچے پسند کرتے ہیں گھر اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہی canggroo بناوا تھا اور سٹار بناوا تھا کچھ میں elephant بنے ہوئے تھے tree بنے ہوئے تھے fish بنیں گی تھی تو بہت سارے اس طرح کی چیزیں بنیں گی تھی اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے scanner sketch سے بنا سکتے ہیں اور پر اس میں coloring وغیرہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں fish بنی ہوئی تھی bed بنی ہوئی تھی بہت سارے چیزیں ہیں آپ لوگوں نے انٹرنیٹ پر یہ چیزیں دیکھیں ہوں گی آج کل بہت زیادہ ان کے ایڈورٹائزز وغیرہ آ رہے تھے تو میری نظر سے بھی گزرے تھے تو میں نے تو order نہیں کیا لیکن اس کے بابا نے order کر لیا تھا اب جب یہ لوگ drawing کریں گے تو میں آپ لوگ کو اس کی ویڈیو بھی بنا کے دکھاؤں گی کہ یہ بچوں کے لئے کتنی زیادہ مطلب کہ بہت زیادہ جو ہے اچھی چیز ہے جن کے بچوں کو drawing کا شوق ہے اس سے جو ہے بچوں کی drawing skills وغیرہ جو ہے develop ہوتی ہے horse ہے اس طرح بناتے رہیں گے بچے تو پھر ان کو خود بھی بنانی آتی ہے اور یہ جو ہے بچوں کے جو بچے وہ بناتے ہیں title page وغیرہ اس کے لئے بھی یہ لوگ مطلب یہ رکھ کر اور اس پہ sketch کر کر بنا سکتے ہیں تو چی بس یہی ہم نے صبح صبح پارسل کی opening کی اور پھر میں چلے گئی kitchen میں مجھے آج بنانا تھا pizza اور pizza کے ساتھ جو treasury ہوئی ہے وہ میں آپ لوگ کو vlog کے end میں بتاتی ہوں یہاں میں اپنے husband کے کپڑے iron کر کے رکھ رہی تھی as usually آپ لوگوں نے اکثر مجھے دیکھا ہوگا کہ روزانہ میری morning routine یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو breakfast کرا کے یا خود breakfast کر کے بچوں کو نیلا دھولانے کے بعد میرا تسرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں iron کرتی ہوں چاہے وہ مطلب میں نے اگر کپڑے دھوے ہوئے تو وہ والے کپڑے میں پھر ان کو next day iron کر کے رکھتی ہوں یا پھر جو ہے اپنے husband کے کپڑے جو بھی مطلب ہنگر وغیرہ دو تین خالی ہوتے ہیں تو میں کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جو ہے میرے پاس ایک دم سے بدن نہ پڑے اور اچانک سے جو ہے کہیں جانا پڑ جائے تو مطلب ہر چیز آپ کی پہلے سے ریڈی ہو تو میری تھوٹ یہ ہی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے بھی کپڑے بچوں کے بھی کپڑے اور اپنے husband کے بھی کپڑے anytime مطلب کے ریڈی رہتے ہیں کبھی بھی حالکہ اتنی emergency میں میں کہیں جانا ہوتا نہیں ہے بڑے کا عادت بن گئی ہے تو بس بن ہی گئی ہے اور حادی کے بابا کی تو نئے پرانے آنے جانے کہ سارے کپڑے اے ٹو زیڈ ریڈی رہتے ہیں کیونکہ ان کو کبھی بھی کچھ بھی پہننا ہوتا ہے پھر میں کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ اینڈ ٹائم پہ کوئی مجھے بولے کہ اس کو آئرن کر کے دے دو تو اس چیز سے کافی جان جاتی ہے میری تو میں سی لیے سب کے ہی کپڑے اے ٹو زیڈ آئرن کر کے رکھتی ہوں کہ کوئی مجھے اینڈ ٹائم پہ بلکل بھی نہ بولے کہ کپڑے آئرن کر کے دے دو مجھے یہ پہن کے جانا ہے یہاں میں کچن میں آگر میں پیزا ڈو تیار کرنے لگ گئی جیسے میں ہر دفعہ کرتی ہوں اس دفعہ بھی میں نے اسی طرح کری بٹ پتہ نہیں یار اس پیزا ڈو کو کیا ہوا کہ ہم پیزا نہیں بنا سکے یہاں میں نے دو چمچ ایسٹ کے لے لیے بھر کر اور اس کے اندر گرم پانی ڈال کر اس کو سائٹ کر دیا رائز ہونے کے لیے یہاں میں نے تین کپ میدہ لے لیا تھا فریش میدہ میں نے مارکٹ سے منگوایا تھا اور تین میں نے کپ لے لیا تھا میدہ کیونکہ مجھے تین چار پیزے بنانے تھے سو اس وجہ سے اور میں نے اس کو اچھے سے چھان بھی لیا یعنی کہ میرا ہر سٹیپ بلکل پوفیکٹ تھا پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا اگر کوئی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا اور اس کو سمجھ آئیے کہ میں نے کیا مسٹیک کیا تو وہ مجھے ضرور بتائے میں اس لیے پوری ریسی پی بتا رہی ہوں کیونکہ میں پہلے بناتی تھی بلکل اسی میتھٹ سے بناتی تھی اور وہ دو رائز بھی ہوتی تھی بڑ اس دفعہ کیا ہوا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا میدہ لے لیا اس کو اچھے سے چھان لیا اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا آئل آئل ڈالنے کے بعد انڈا ڈالا انڈا ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے پاورٹر ملک کٹیا اور گرم پانی سے اس کی میں نے اچھے سے ڈو بناائی اور جو میری اس Pablo وہ بھی میں نے رائز ونہ رکھی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر مکس کر لی اور اس کے بعد اس کے بعد میں نے گرم پانی ڈال کے یعنی کہ نیم گرم پانی اور اچھے سے ڈو بنا لی جیسے کہ نورملی بنتی ہے مینے یہ ڈو اچھے سے گونلی تھی دیکھیں کتی سوفٹ سی گوندی ہے جس طرح گونتی اس پر آئل کی گریسنگ کی اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو جو ہے ریپ کر دیا ریپ کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈھکن بھی ڈھک دیا پھر گرم جگہ پہ رائز ہونے کے لئے رکھتی بڑ یہ بالکل بھی رائز نہیں ہوئی یہ سین ہوا کہ یہ رائز ہی نہیں ہوئی تو میں پیزا کیسے بناتی اچھا جی پھر پیزا کھانے کا تو مون بن چکا تھا کیونکہ ڈینر میں ہم لوگوں نے کچھ بنایا نہیں تھا تو پھر میرے ہزبین ہم میں لے گا ہے پیزا کھانے کے لئے باہر تو بھائی ڈو رائز نہ ہونے کا ایک یہ فائدہ ہوا کہ باہر کا پیزا کھانے کو مل گیا تو فائنلی ہمارے گھر کے قریبی پیزا سپائسی بنتا ہے یہاں کا پیزا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے سرویس وغیرہ سب اچھی ہوتی ہے بڈ آج کا کوئی دینی خراب چلا تھا یہاں سرویس بھی اس دفعہ اچھی نہیں ملی تو جی یہ اس کا جو ہے یعنی کے انٹری ایریا ہے ہم نے جو ہے اوپر والی جگہ کو پریفر کیا کیونکہ ہمیں اوپر ایریا میں بیٹھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے انہا کے انہر میں پھر اس کا مینیو کارڈ آ گیا وہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہمیں کون کون سے پیزے مانگانے ہیں تو بس ہم نے پیزا ہی کھانا تھا ادر وائز ہم لوگوں نے کچھ نہیں کھانا تھا اس لیے ہم نے صرف اپنے لیے تین پیزاز جو ہیں ریگولر ہم نے آرڈر کی ہے ان کا اوپن ایریا کا ایم بیانس بھی بہت اچھا ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے ماحول بہت زیادہ اچھا ہے آپ ایزیلی ہاں پہ بیٹھ کے گھنٹوں بھی گزار سکتے ہو کیونکہ ہوا بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے اور ماحول بہت زیادہ چل ہے فاطمہ نے اپنے لیے ہر جگہ جا کے فرائز ہی مانگانے ہوتے تو یہاں بھی وہ فرائز مانگا کر اپنے فرائز انجوائے کر رہی تھی اور ہم اپنے پیزا کا ویٹ کر رہے تھے سو فائنیلی ہمارے پیزاز آ گئے تھے اور بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھی تو میں نے ملا جلدی سے وی پیزاز کو انجوائے کیا ایک تو یہ بہت گرم گرم آئے تھے تو گرم پیزا تو ویسی ہی اچھے لگتے ہیں فلیور کی بات کی جائے اور ٹیسٹ کی بات کی جائے تو بہت اچھی تھی سرونگ تھوڑی سلو تھی شاید اس لیے بھی سٹرڈی نائٹ تھی اور رش زیادہ تھا تو اس وجہ سے بھی شاید سرونگ تھوڑی سلو تھی بہرحال باقی سب چیز بلکل پوفیکٹ تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا پیزا پیزا سپائسی کے نام سے یہ سرینہ مارکیٹ کے بلکل اپوزیٹ ہے تو آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا بس اب ہم نکل گئے گھر کی طرف ہم لوگوں نے اور کچھ انجوائے نہیں کیا پیزا کے ساتھ کولڑنگ پی لی تھی تو اس لیے چائے کا بھی مون نہیں تھا سو گائز یہی تھا آج کا ہمارا ولوگ امید ہے آپ لوگ کو ولوگ اچھا لگا ہو گا کوشش کروں گی کہ اب ڈیلی ولوگ ڈالوں ملتے ہیں آپ سے نیکس ولوگ میں لائک شیئر اور سسکرائب کرنا مت بھولئے گا ایک چھوٹا سا کومنٹس کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ